السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر گیت سے ہوں گے اور جناب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے اچھا جی آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کے ٹاپک پر میں آپ سے ڈسکس کرنے والی ہوئے بہت تھی امپورٹنٹ ڈیشو جو کہ ہماری سوسائیٹی میں دن بہت دن بہت زیادہ کومن ہو رہا ہے جناب میں آپ کو ایک پکچر شو کر رہی ہوں اس پکچر کو بہر سے دیکھیں اس میں آپ کو ہماری تمام سیلیوٹیز نظر آنگی جن کی جو فین فالنگ جو ہے وہ ملینز میں ہے تو جس جناب اگر آپ بھی ان کو فالور ہیں then just wait and think for a moment کہ about the content that they all produce okay آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ جناب کیا یہ وہ لوگ یہ سب لوگ جو ہیں جو content بناتے ہیں کیا یہ content آپ کے لئے بہت بہتر ہے کیا اس سے آپ ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں کیا یہ آپ کے لئے knowledgeable ہے یا پھر is it really worth your time تو اگر تو آپ کے میرے ان تمام سوالوں کا جواب ہاں میں ہے then یہ ایک بہت لمحے فکریہ ہے ہم سب کے لئے کیونکہ جناب اگر تو ہمارا جواب ہاں میں ہے تو پھر ہم اپنے youngsters کے لئے جو ہماری coming generation ہے ان کے لئے ہم لوگ بہت ہی wrong example جو ہم سیٹ کر رہے ہیں کیونکہ جیسے کہ میرے ایک چھوٹا بھائی ہے وہ کیا کرتا ہے وہ بک ریڈنگ نہیں کرتا وہ اپنا time جو ہے وہ کسی useful activity میں spend نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے جب ہم لوگ ایسے لوگوں کو star بنا دیتے ہیں جو کہ جن کو star بنانا کی کوئی وجہ نہیں ہوتی جس ہم تو ہم اپنے youngsters کے ساتھ بہت ہی بھرا کرتے ہیں تو ہم اپنے youngsters کے ساتھ کیسے بھرا کرتے ہیں like my younger brother کہ وہ کیا کرتا ہے جیسے youtube دیکھتا ہے youtuber کو دیکھتا ہے tiktokers کو دیکھتا ہے کہ جناب ان کی وہ attention سیکھ کر رہے ہیں لوگوں کی ان کے جناب fan following بڑھ رہی ہے ان کی definitely money بھی جو ہے وہ ان کی life میں ایک important role play کر رہی ہے تو جناب وہ ان کے fan بن جاتے ہیں اور کیا کرتا ہے تو ظاہر ہے جب ایسے بندے کو ایسی چیزوں میں charm نظر آئے گا تو یار وہ کیا خاک بک ریڈنگ کرے گا یا کوئی خاک اس کی کوئی ایسی useful activity ہوگا وہ کسی بھی اور activity میں busy نہیں ہوگا وہ صرف انہی چیزوں میں busy ہوگا اچھے جناب مجھے صرف آپ یہ بتائیں گے اگر تو آپ ایک girl ہیں کیا آپ یہ جو ہم material دیکھتے ہیں جس طرح کی انہوں نے dressing کیوئی ہوتی ہے جس طرح کہ یہ لوگ steps لے رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ یہ ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ صرف ایک لمحے کے لئے سوچیں کہ کیا آپ اس طرح کی vulgar dressing کر سکتے ہیں کیا آپ اس طرح کی ویڈیوز کو بنا سکتے ہیں اور اگر آپ ایک وائے ہیں then be میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ as a boy کیا آپ اپنے آپ کو اپنی look کو تھوڑا اچھا شو کر کے اپنے آپ کو شوخی ویڈیوز paid promotion جو ہوتے ہیں paid pranks جو ہوتے ہیں اس طرح کی جو controversies جس میں جن ویڈیوز میں ہوتی ہیں وہ اگر آپ بناتے ہیں تو آپ star بن بھی جائیں تو کیا ہوگا آپ کے star بننے سے کیا ہوگا i mean یہ کوئی یہ کوئی اچھا وی نہیں ہے آپ ایسا content اگر آپ سٹار بنا چاہتے ہیں اپنی life میں then کریں positive ڈیوز اپنائیں لیکن اس طرح کا content بنائیں اس طرح کے content کو share کریں like کریں جو کہ بہت meaningful ہو جس کا آپ کے life میں important role ہو کیونکہ جب آپ اچھا content like کریں گے تو ایسے لوگ star بنیں گے جو کہ ہماری society میں بہت positive change لے کر آئیں گے جس society میں ہم رہتے ہیں جس society میں ہم نے اپنی life spend کرنی ہے ہماری جو upcoming generations ہیں انہوں نے اپنی life spend کرنی ہے تو اس society کو اچھا بنانے کے لیے ہماری responsibility ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو star بنائیں ایسے لوگوں کو اوپر لے کر آئیں جو کہ ہماری آنے والی generation کے لیے definitely ہمارے لیے بھی بہت useful ہوں دیکھیں ضرور دیکھیں اچھے لوگوں کو دیکھیں positive چیزوں کو دیکھیں ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ کے لیے جن کو آپ ایک example بنا کر اپنی life میں successful ہو سکتے ہیں کیونکہ جن لوگوں کو اگر آپ اپنا goal set کرتے ہیں اچھے لوگوں کو idealize کرنے کے بعد تو definitely آپ بہت اچھی منزل گین کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ اچھی منزل بھی پہنچتے ہیں لیکن اگر آپ اپنا goal ہی غلط set کر لیتے ہیں ایسے لوگوں کو فین بن کر جو کہ ہونا ہی نہیں چاہیئے تھا تو definitely آپ کی تو starting کی غلط ہو گئی نا تو پھر جناب اور بند کر دیجئے ایسی ویڈیوز کو دیکھنا ایسی ٹک ٹاک کو دیکھنا جو کہ آپ کے mind کو بالکل سٹک کر دیں کیونکہ آپ کا mind سٹک ہو جائے گا تو definitely آپ life میں کیسے آگے بڑھیں گے اچھی چیزوں کو دیکھیں اچھی چیزوں کو promote کریں اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے ہماری society کا بھی فائدہ ہے اور ہماری young generation کا بھی فائدہ ہے حافظ ہو کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ہماری ہماری